نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نیوزیلینڈ کی وزیر آزم کے پانچ کام کولم نگار ہے یاسر پیر زادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org نیوزیلینڈ کی وزیر آزم جیسینڈا آرڈرن نے پانچ کام کیے جس سے اس کے ملک میں کرونا وائرس کی وبا ختم ہو گئی پہلا کام یہ کیا کہ پورے ملک کے قہبہ خانوں پر پابندی لگا دی اس سے پہلے نیوزیلینڈ میں جسم فروشی کی قانونی اجازت تھی مگر وبا کے بعد پارلیمان نے قانون منظور کر کے جسم فروشی کو غیر قانونی قرار دے دیا اور فہاشی کے تمام اڈے بند کر دیئے توائفوں کا وزیفہ لگا دیا اور قہبہ خانوں کو چائے خانوں کا اجازت نامہ جاری کر کے ان کا کاروبار تبدیل کر دیا اس سے فوری طور پر ملک میں فہاشی ختم ہو گئی لوگ ساحل سمندر پر بھی مکمل لباس پہن کر جانا شروع ہو گئے اسکرٹ کی فروخت بند ہو گئی عورتوں نے ٹکنوں تک لمبے چوگے پہننا شروع کر دیئے ٹی وی پر چلنے والے تمام فہش اشتہارات بھی بند کر دیئے گئے دوسرا کام جسنڈا آڈرن نے یہ کیا کہ ملک کے تمام پادریوں کو اکھٹا کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ملک و قوم کے لئے اجتماعی استغفار اور دعائے کروائے پادری قابہ خانوں اور جسم فروشی پر لگی پابندی سے پہلے ہی بہت خوش تھے چنانچہ انہوں نے گرجہ گھروں میں خصوصی دعائیں کروائیں جہاں وزیر آزم سمیت نیوزیلینڈ کے شہریوں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر دعا کی کہ ان کے ملک سے وبا کا خاتمہ ہو جائے جسنڈا آڈرن نے تیسرا کام یہ کیا کہ آکلینڈ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں گئی جہاں ان کا پیر بابا رہتا تھا اپنے بابے سے اس نے جادوی تعویز لیا اور دم کروایا بابے نے اپنی مریدنی پر چند اشلوک پڑھ کر پھونکے اور پھر بشارہ دی کے ساتھ جون سے پہلے نیوزیلینڈ سے وبا کا خاتمہ ہو جائے گا جسنڈا آڈرن نے بابا جی کے ہاتھوں پر بوسا دیا تابعیز اپنے گھلے میں ڈالا اور پی صاحب کی کچھ نقابل بیان کرامہ دے کر واپس آ گئی چوتھا کام نیوزیلینڈ نے یہ کیا کہ میڈیا پر کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے عطبہ کے قدیمی نسخوں سے علاج کی مہم چلائی اور لوگوں کو سمجھایا گیا کہ کیسے وہ گھر بیٹھے سنا مکھی، لیسن ادرک، قہوے اور نیوزیلینڈ کی دو دھیل بھینسوں کے دودھ سے اپنا علاج کر سکتے ہیں وزیر اعظم صاحبہ نے خود اپنے مطبخ میں کھڑے ہو کر خوش جلی سے لیسن چبا کر دکھایا اس کے علاوہ عوام دوست وزیر اعظم نے کھانا پکانی کی ترقیبیں اور برطنوں پر جمعی ہوئی کھرنڈ اتاننے کے ٹوٹکے بھی بتائے جو انہوں نے اپنی بحشتن ساس سے سنے تھے پانچمہ اور آخری کام جسنڈا آرڈرن نے یہ کیا کہ ٹی وی پر ایک تقریر کی جس کا لب بل عباب یہ تھا کہ جیڑی رات قبر بچ آنی ہے انہوں کوئی نہیں روک سکتا جو رات قبر میں آنی ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا جسنڈا آرڈرن نے تقریر غالب کے مصرے پر ختم کی کہ موت کا ایک دن مہین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی بیسے تو شادی کا بھی ایک دن مہین ہے اپنی اس تقریر کو یوٹیوب پر چڑھانے کے بعد وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن دبا کر چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ میں سے جن لوگوں کو یقین ہے کہ نیوزیلینڈ کے وزیر اعظم نے اپنے ملک سے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا نیوزیلینڈ میں جسم فروشی نہ صرف قانونی ہے بلکہ نیوزیلینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ کھلے ہیں وہاں جسم فروشی اعلانیہ ہوتی ہے قہبہ خانے اور فہاشی کے اڈے قائم ہیں اور طوائفوں کے حقوق کی انجمنیں کام کرتی ہیں یہی نہیں بلکہ نیوزیلینڈ میں عوامی مقامات پر برہنا پھرنا بھی قانون انجرب نہیں جیسنڈا آرڈرن نے کوئی قابہ خانہ بن نہیں کیا اور نہ ہی جسم فروشی پر پابندی لگائی کسی پیر بابے سے تابیز لیا اور نہ کسی گرجے میں اجتماعی استغفار کرائی عوام کو ٹوٹکو کی بتی کے پیچھے لگایا اور نہ ہی ایسی کوئی تقریر کی جس سے تن بد تقدیر بیٹھنے کا اندیا ملتا ہو اس دھان پانسی عورت نے بس یہ کیا کہ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ٹیکس بک میں دیئے گئے تمام طریقوں پر سختی سے عمل کروایا لوگ ڈاؤن کیا عوام کے دہنمائی کے لیے غیر مبھم اصول وضع کیے بڑے پہمانے پر ٹیسٹنگ کی مریضوں کو قرانتینہ میں رکھا سماجی دوری کو یقینی بنایا جان ہاکنز یونیورسٹی کے عداد و شمارہ کے مطابق نیوزیلینڈ میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو چال مریضوں میں سے صرف بائیس کی موت ہوئی دو دن پہلے نیوزیلینڈ میں کرونا کا آخری مریض صحت تام پا کر اسپتال سے گھر واپس چلا گیا جس کے بعد جسندہ آرڈرن نے اعلان کیا کہ اب ان کا ملک کرونا سے پاک ہے زندگی و موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہیں مگر اس کے باوجود کوئی بھی ہوائی جہاز میں مرنے کے لیے نہیں بیٹھتا ماہیں اپنے بچوں کو سکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں شہید ہونے کے لیے نہیں اور بیمار ہونے کی صورت میں لوگ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں نہ کہ سیدھا گورکن کو بلانے چل پڑتے ہیں جو رات قبر میں ہیں وہ قبر میں ہی گزرنی ہے مگر کوئی اس رات کی بکنگ کروا کے نہیں سوتا اس وبا سے اگر ہم نے بچنا ہے تو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے نیوزیلینڈ نہیں کیا بے شکر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحتیابی اور رحم کی دعا بھی مانگنا چاہیے مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی اللہ نے ہمیں اقل بھی دے رکھی ہے اور حکم بھی دیا ہے کہ ہم اقل سے کام لیں اور اقل یہ کہتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین زندگی موت کا مسئلہ ہے اور کوئی موت ذاتی ٹوٹ کا اس کا یقینی علاج نہیں قوت مدافع دیکھ تو ہفتوں میں لونگ یا دارچینی کھانے یا خوبانی سے نکلے پندرہ وادام کھانے سے بہتر نہیں ہوتی بلکہ یہ طرز زندگی کی ایک مکمل گھٹری ہے جس میں خوراک ورزش نیند سب شامل ہے کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا مگر فیلحال نیوزیلینڈ کی شکل میں ہمارے پاس کامیابی کی نظیر موجود ہے فیصلہ ہمارا ہے اقل استعمال کرنی ہے یا بھینس یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینڈ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے